ملنا کس کام کا اگر دل نہ ملے چلنا بیکار ہے جو چل کے منجل نہ ملے تو بس منجل کی خوچ پر آج میں نکل پڑا لیکن میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ہے رجت بھائی جو مجھے ملے لوہا گھاٹ میں اور ساتھ میں اپنے پرانے دوست دیپو بھائی ان کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے سڈنلی بننے والا پلان اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا اور ویسے بھی کہا ہے نا منجل سے خوبصورت سفر ہوتا ہے تو بس اس سفر میں ہم لوگ کو دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت خوبصورت نظارے آسمان میں اڑتے ہوئے پادلوں کی پرچھائیاں سیدھا پہاڑ پر پڑ رہی تھی بس یہ دیکھ کر میں کہیں خوسا گیا لیکن آگے کا رشتہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہونے والا تھا ہر منجل کے رشتے ہوتے ہیں اور ہماری منجل کے رشتے اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی بھیان کرنے کے لئے میرے پا کوئی سبز نہیں ہے اس سفر سے ایک لائن یاد آ رہی ہے جندگی کے سفر میں ہندی والا سفر کرتے رہیے بھرنا انگریجی والا سفر تو لگا ہی رہے گا اب سفر اتنا خوبصورت تھا کہ پاڑوں کے بیچ سے منجل ہمیں دیکھ رہی تھی لیکن منجل پر پہنچنے کا سفر بہت ہی خطرناک تھا اس جگہ پر آ کر محسوس ہوا کہ جندگی کتنی آسان ہے چند لمحوں پر کتنے سپنے کتنی جندگیاں پکھر جاتی ہیں پتا نہیں چلتا تو چلو یار سب کچھ بیان کر پانا مسکل ہے آگے کی کہانی آپ خود پھل کیجئے ابھی ہم لوگ کہاں پہنچیں دیکھو پانچ ندیوں کا سنگم دو ندیاں یہاں سے آ رہے ہیں تین ندیاں وہاں سے żenie رام گنگا اور سرجو ندی دو ندیاں یہاں سے آتی ہیں دھولی گنگا اور کالی گنگا اور گوری گنگا وہاں سے آتی ہے اور یہ سارے مل کر کے پانچ jobs بناتی ہیں یعنی پانچ ندیوں کا سنگم چومو بابا پانچہ سور مہدیو کا یہ ہے ٹیمپل اور یہاں سے پیثڑا کڑ ہو گیا یہ ہو گیا نمیقی اس طرح کو پورا نیپال اور ہم چمپار سے آ رہے ہیں ٹھیک ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں ہم ویسے نا سنسیٹ میں پہنچتے تو اور بھی مجھا تھا سنسیٹ کہاں چار بجے ہوتا ہاں دہرات نہیں ہو رہا بھی ہاں ٹھیک ہی سمائے ہے چلو ٹھیک ہی سمائے ہے ہاں تو فائنالی دین دھلنے سے پہلے پہلے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب یہاں پر دیکھو پیچھے سا ہے کیا نادی کی آواز آئے بھائی ساو یہ تو آج ڈریم کیمپنگ ہو رہی ہے تو بھائی فائنالی ہم لوگ نے بھائی وگرہ سکوٹی پار کر دی ہے اور یہاں سے جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ کے ساتھ کرنے کے لئے کہاں دپو بھائی کہاں کے بھائی بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کیمپنگ سائٹ پہنچ سور میں تو وہاں جا رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی آہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے نیچے اتنا ہے بس سرور سے پھوڑا نیچے ہے بھائی گوہ پہنچے کیا ہمیں ریس میں چلنے کا مجھا ننگے پہنچے لیں گے مطلب مطلب تینکیو کون مولے گا تینکیو بھائی تینکیو تینکیو بھائی بھائی گوہ آگئی ہے دپو بھائی کی بودلت وہاں دیکھیں یار اب تو کچھ دیکھی نہیں رہا ہے sunset وہاں سے وہ رکھاتا اور یہ دیکھو ٹھیک ادر پہ نادی ادر پہ اتنی بڑی وہ بھی بہنکار آج آگئے دوستے ایسی لوگ کے سننا بھائی ساپ بھائی بھائی ساپ بھائی آگر سامنے لیپرڈ کی آواز بھی سمیہ دیتی یہاں آتا ہونے پائے گا لیپرڈ ہے ناڈی پار کر آبے کہہ رہتا ہے وہ دوستہ درانے کی کوشش کر رہا ہے میرے کو ساپ ساپ لگ رہا ہے آبے لگے لیکن میں ڈر نہیں رہا ہوں ابھی لگاتے روکو ہماری یادت ہے اچھا لیپرڈ سے ایتنے کلوز ان کاونٹر رکھا ہے لیپرڈ سے چاہ دروں گا آج تین لوگ ہیں اوپر سے کھو گھائی تو بھائی دوستو میں تو یار ایک دم ننگے باؤں چلوں گا ریت پہ مطلب پھول مجھے آہا آب آئے گا نا مجھا بھائی مجھا آگیا ریت لیکن تھنڈی آیا تو کر رہا تھا گرم ہوگی آرے یہ تو تھنڈی ہوگی کھر اس کا کوئی ہوگی ہے میرے میں نا تھنڈی ریت پہ دیکھتا ہی ریت میں ہے تو بھائی چلو یار پھٹا پھٹسنا پہلے تینڈ لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھول مجھے لیتے ہیں میں اتنا جیادا ایکسائیٹمنٹ جتنی میری تینہ بھائی اس سے پھول ہوگی ہے پھڑ گئی ہے پھڑ گئی ہے آرے بھڑ پھٹ گئی ہے بھڑ پھٹ گئی ہے بھڑ پھٹ گئی ہے بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے بھڑ گئی ہے بھڑ گئی ہے بھڑ گئی ہے دیکھتا آپ نے وہ کھاو سنی ہوگی نا ریت کی طرح وقت کا پھلنا دیکھو ہے ملکہ جیسے وقت کو کیاہ نہیں کر سکتے نا ویسے دیکھو ہے ریت کو بھی میں کتنی جور سے موٹھکا نہیں بادلو دیکھو ہے میں نے بادلی دیکھو ہے ایک بھی نہیں گر رہی ہے یہ دیکھو یہ یہ دیکھو یہ ریت بھی ہے لیکن یہ دیکھو یہ اتنے جوڑ سے بانی ہے پھر بھی نکلی رہی ہے یہ بھائی ساپ کہا بھائی ساچ ہے بھائی وقت کو پکڑ نہیں سکتے ہو اس لئے وقت کے ساتھ چلو مجھے آگیا میرا تو بھائی ریت مارس ہونے کا منہ ہے تو بھائی چلی ہوئے سورو کرتے ہیں سورو کر لیتے ہیں سورو کر لیتے ہیں ملہ چکن بھی تو ہوگا ساپنا ریت ہی ہو چکا اگلینٹ برنا یہ لیتے سے کھلتا ہے یہ دیکھو یہ یہ نا گرم پلے سا ویسے تینٹ جو ہے یہ سمر پرپس کے لئے ہے لیکن نا جس پرکے کی یہ گھاٹی والی جگہ ہے تو یہاں پر پرفیکٹ ہے کوئی دکھتی ہے اس پر مجھ آ رہا ہے سان دار باہ کھول وینٹیلیشن اس میں ہے میرے کو تو اپنے دل کو سو گیا نا یہ جگہ پیاس صبح کے ٹائم پر دوستو جو ویپ سونگی بھائی مجھ آئے گا آپ کو بھی تو بھائی آر روز جنگل جنگل میں کیمپنگ کر کے نایر تھوڑا سا یار چیئے تھی بھائی یہاں پر ایک ہلا ٹائپ کا ایڈوینچر ہے بھائی مطلعہ نیچر کے بیچ میں پیور نیچر کے بیچ میں مجھ آ رکھیں گائی جنگل میں ڈر بھائی ہوتا ہے نا یہاں پر آج کچھ نہیں ہے یہاں اتنا رییکس پیلو رہا ہے مجھ ایک دم تو بھائی ابھی ندی پر آ رکھیں اور مجھنیاں ایسے ڈبک کر کے ڈبک کی کاری ہیں اور آباز اوپر تک آ رہی ہے ہمڑک ہے اب väldigtprov cider بھائی بھائی مچھ آج دفت ոکار ایسے مچھوڑ کچھ رہا ہے ہمارے بچے ہوں گے ہمارے بچے 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 ہمارے بچ چائے مستر چائے بلا دیتا لے چائے پیتے ہیں نوستر چائے ساپ سدھ بہتا ہوا پانی بھرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ایک بات بتاؤ کہ پانی بھری نہیں پاؤ گے اس میں نہیں بھراؤ گے اسے پانی نہیں نہیں بھراؤ گے مسلی مسلی کتنی چھوٹی ہے تو ابھی نا بھائی لوگ پانی بھرنے کے لئے گئے ہیں کیونکہ یہاں سے پانی بھر نہیں پا رہا ہے اس میں تو اوپر سائٹ کہیں نل ہوگا کیم سائٹ ہے اوپر سائٹ بھائی دل دل گیا یار اس جگہ پہ تو سچ میں چلو بھائی اوپر بھائی اوپر بھائی اوپر بھائی اوپر بھائی اوپر بھائی یہ ہے یہ مطلب ہوئے ہیں یہ گیس سے ہوئی ہے گیس میں گز گئی ہے میرے اچھیا دے مجھے اچھیا 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 مجھے اچھیا مجھے میرے گل پڑے گل سمب مجھے مجھے آج اس کی ساتھا دے مجھے مجھے کوئی آر بھی آئندر سین میں لاغ لگا تیرے دائلوگ میں میں تو سین میں لاغ لوں گا تو دیکھو بھائی ریت میں آگ جلا دیا واہ کیا ہی مجھے دوستوں اب آئی فیلنگ آئی کیمپنگ آئی آگ لگی آب بڑی آسے آگ سیکھیں گے تھنڈا بھی بڑھنے لگی آرے گر کے آگ بھی جل گئی ہے اب محفل جمع کی یہاں اگر نرتکی بھی آجاتے ہیں مجھے آگا تھا دانسو چلا ہوں آمانسی کیمپنگ ہوگونی چاہیے یہ بھائی یہ ہونی چھئے کیمپنگ ہی ہونی چھئے کیوں یہ ریت میں کتے گہری ہوتی ہوں چار پانچ دینہ کر باریس ہو جائے کھالا پانی ہو جاتا بھورا پانی اور یہاں پانی آئے گا سب ہم اوپر سے دیکھیں گے کہ بھائی سب بھولیں گے ہم بھولیں گے ہم ان کو لنک بھیجیں گے تو دوستو آپ بننے والا بھائی بیگن کا بھرتا اس کی تیاری ہے بھائی بھائی کیا مجھے آئیں گے سوچو نہ مجھے آئیں گے کیا مجھے آ رہے ہیں ایسے مجھے بتاؤ بھولیں گے اور آئی بھولیں گے نہیں اور اگر آئی اب دیکھو ندی کے کتنے کلوز ہم لوگوں نے ٹینٹ پیچکا رکھا ہے بگر میں ہی ہے ندی دیکھو اسی ندی کا ہی پانی آرہا ہے کیا پلیٹ اسی ماہو کی آرہا ہے اندر والی میں میرے سے مانگ رہا ہے کیا اندر والی میں تو بھائی چلو بھائی جب تک چائے بناتے ہیں تب ہی تک ہم لوگ اپنے ڈینر کے تیاری کر لیتے ہیں چائے اور ڈینر ساتھوں بن جائے گا چلو اس کو لگو تماتا یہ میں گجب لائے بیشی ری ہو بھائی لاشت ٹائم میں نے جو گھر بنایا تھا بھائی دپو چا رونک آئی تھی یار اسنا مجھا گیا نا میں بھائی دیکھو چائے بنا رہے ہیں یہاں پر میں بیگن سیکھ لیتا ہوں بڑی آس ایک دم بھرتا بنائیں گے تاگڑا والا بیگن کم سیکھ نہا پتہ چلا بیگن نکل گیا اس سے دوسرا دیزرٹ کہاں تو بھائی یہ ہو گئی اپنے بیگن تاگڑا بھائی تاگڑا بھائی اس پہ لگیں گے چیرے اندر تک پکے گا اس سے تاگڑا ہے تاگڑا ہے یہ یہ اندر تک پکنے 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 پاہ میں ہمانے پینکڑا جاتے ہیں بھائی یہ ہے ادرگ جرانا بندر منتظر जو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے پتھے لال ہو تم بندہ رو دیپو بھائی کے کچن میں بندی ہے چائے وہ بھی ادرک والی تکڑی والی ابھی میں نے مسالے نہیں بنایا ہے تو پھر اور تکڑی ہو چاہتا ہے اپنی لہسن بھی چھل گئی ہے گرم گرم چائے پینے کو ملے گی چائے پینے کو تو مل جائے گی لیکن سنیکس ختم کر دیا آپ لوگوں نے آنا جو یہ میں نے کٹ مارے ہیں ان کے اوپر ان کے اندر فسا دیں گے ایسے ادرک اور سوری کیا ہے لیسن یہ ایسے وہ تو ٹھیک ہے آسیز بھائی کھانا بھی بہت تیسٹی بناتے ہیں ہاں میں نے کھائی پیال دگا ہے بہت کاری بہت کاری بہائی کچھ دن تو وہ دھکپر میں بنائی تھی اس نے ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پتے ہیں کبھی کبھی آسیز بھائی اپنے جیادہ دیماغ لگا دیتے ہیں تو وہ کم بنا دیتے ہیں دیپو چائے دکھاو یار سکل دکھاو یار سکل نا سکر نام بسند یہ دیکھ رہو یہ دیکھ رہو اس کا مطلب کیا ہے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھاپ بن رہی ہے ایسے تو بھاپ کا انجن بنایا گیا اسی کو دیکھ کر تو بھاپ کا انجن بنایا گیا اچھا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اور بڑتی نا چنے فاکے بن رہی ہے آسید بھائی لو یار چاہے پکھنا چاہے لو گرودیو آب دو پکھنا چاہے آگ بھی سیکھتا ہوں میں تو بھائی آگ تو کیا اپنی آگ کی چھوڑا تہلی ویسے ہمڈا ہوئی رکھا ہے یار ابھی ہو رہا ہے آپ نا چھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑ جائے چھوڑ جائے کی گالی گلوش نہیں کرنی ٹھیک ہے پھر دوبا دوبا کے ماروں گا چاہے کو اتنا گھوٹا چھوڑا کی بھائی اتنی سی بج گئی اور گھوٹتی نا بال میٹھائی بندیا جائے صحیح کہ رہے ہو یار صحیح کہ رہے ہو تو چلو بھائی ابھی بیگن پہ بڑیا سے اویل لگا لیتے ہیں جس سے کی مطلب نا آرام سے اس کے چھلکیں نکل جائیں اور پھر اس کو حریتی سے آگ بڑھائیں گے اور بڑیا سے آگ میں بھونیں گے مطلب بہت چار فونون تو بہت چار پیدا چاہے ہیں بیگن دیپو لوگ نا اوپر سائٹ کیم سائٹ پہ جا رہے ہیں پانی لانے کے لئے اور پھل حال یہاں پہ میں آکے لاؤں ڈیپو بھائی ڈیپو بھائی لگڑیا اور لے آئے ڈیپو بھائی 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 ہے یہ ہو گیا نا اس کو نکال کے پلیٹ میں رکھ گیا نا لے اس کا تو بڑی ایسے بھرتا پہلے بن گیا ہے تماماٹر کی تو کھال نکل گئی نا ایسا ہی تو اچھی تھا آجا بھائی پہلوان ایک پہلوان آ گیا ایک کے ساتھ ایک سری بھائی ریت میں مجھے تو الگ ہیں لیکن مصیبت بھی بہت ہے یاد تھوڑے تھوڑے دیل پہ برسن ساپ کرنے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ ریت پڑ جا رہی ہیں سبی میں دیکھو ابھی تک اس کو تو سیپ رکھ رکھا ہے بھائی اس پہ کوئی ریت نہیں پڑی ہے اب ان کے جو چھلکیں ہیں وہ نکال لیں گے بس بڑیا سے نا اوہی تمہارا کیا بن رہا ہے یار ہم چاول کی روٹیاں بنانے کی کوشش کریں چاول کے آٹے کی چاول کی کے تو مارے بناتے ہیں مارے بس اپنی بحثہ میں کہیں گے تو مارے دیکن اتنا پتلا بھی نہیں کی مطلب تو بھائی دپو بھائی کے بن رہے ہیں مارے بہت پتلا ہوگا پانی میں ڈالنا نہیں اب نہیں رہا مارے بھولے تو چاول کی روٹیاں پوریاں کے سکتے ہو ٹھیک ہے جو کی بھائی فیوریٹ ہے آج تو بھائی فیوریٹ فیوریٹ چیز بن رہے ہیں کافی ڈالا ہے رہے بھائی ساپ دپو یہاں دیکھیں پانی اور اویل ہے پانی اور اویل واہ مجھا ہے وہ بڑیا سے ہو گیا نا اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہو دیکھو اس نے رش تک چھوڑ دیا اپنا اب چھل کے اتار جا رہے ہیں ان کو ننگا کیا جا رہا ہے کیوں ہزے ہو گیا ہے نہ مجھا ہے نہ مجھا بہت مجھا ہے بھائی بھائی اس طریقے سے نا ایک دم مطلب ایک دھوکے باہر آؤٹنگ کرنا بھائی اپنے آپ میں بہت نصیب چھئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کیوں ہم سچ میں نصیب والے ہیں کہ بھائی اترا خند میں ہوئے ہیں کیونکہ نا یہاں پہ پہاڑوں کی کمی نہیں ہے ہم کو کہیں اور جانا نہیں پڑتا اب یار میرے سکھ آپ ساتھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا دوستو کی آپ باہر کو جاؤ تو جائیں گے ہمانچل وغیرہ کو بھی جائیں گے وہاں پر بھی اچھے اچھے پہاڑ ہے نیپال سائٹ بھی جائیں گے لیکن نا فیلحال جب تک اپنے یہاں پورا ایکسپلور نہیں کیا تو بھائی پھر کیا فائدہ باہر جانے کا کیوں باہر کی بھی دکھیں گے آپ کو کیمپنگ ویڈیوز ایسی بات میں ہیں لیکن وقت ہے وقت تو مانگتے ہیں بھائی کیا پلیٹ لگ رہی ہے نا مند کر رہا ہے بھائی سے ایک آجاؤں اب اسی پہ یہ رسسہ بھی ڈال لیتے ہیں سلیو کے کنارے ہاں ہاں یہ بھائی اہاں کیا پانی ہے ایک دم چلو بھائی اب آگ سیکھتے سیکھتے اسی میں میں تو بھائی بڑیا سے بھرتا اسی میں بنے گا مطلب روشت جب اس میں کیا آنا تو پکائیں گے بھی اسی میں بڑیا سے لا جائے بھائی دکھو بھائی پہن لا جائے ملے وہاں سے جی جی یہ بنا رہا ہوں دکت یہ ہے ہائپ 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 آج تک لائف میں ایسا ایکسپرینس کبھی نہیں کیا سچ میں مجھا آگیا سچ میں کاشنا میں یہ چیز جو میں فیل کر پا رہا ہوں وہ آپ کو ایک دم دکھا پاتا میرے کو پتا ہے آپ فیل کرتے ہو لیکن مطلب ان فیچر دکھاؤں گا جرور وہ گیجٹس ہوگرانا پتچے جرور کروں گا جن سے آپ کو یہ چیزیں اچھے سے دکھا سکوں چلو بھائی سب سے پہلے بڑھ جائے گا گیرہ مجھے نہیں پتا کیسے بناتا ہے بھائی بیپو بھائی بنا رہے ہیں اس طرف چاون کی روٹی یار اس پتلی میں بن جائے گی بھائی پتا نہیں یار وہی تو چھوٹ رہا ہے یار اسی پک نہیں رہنا مجھے دالے پیل اس میں مجھے دالے پیل اس کو مجھے دکھاؤ ایسے ہاتھ سے دال کے ایسے کروں گا بھائی 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 اب میرا سائنس کام کرنے لگ چلو بھائی یہ ہو گیا بھائی یہ ٹھیک ہے اب جا کر کے پڑ جائے گا بھائی اس پہ بھائی 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 لیکن بنانے میں اسفل ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی نہیں بھائی سفلتا ہے ابھی میں دی بیجی ہونا پھارا سائز کرو پہلی روٹی سکسسپل ہوتی ہوئے سب سے پہلے پڑھ جائے گا نمک سواد کی انسار ہلدی لال مرچ ہری مرچے ہیں پی سی ہوئی وہ بھی تھوڑا سا ڈال لیں گے بھائی گرم مسالہ ہلکا ساوچ زیادہ نہیں مرچی کیسی ہے تیت ہے کیا ہے دیکھیں جائے گی ڈالے دیتے ہیں موہ میں پانی آنی ہے ایسا موہ پانی تو ویسے بھی آ رہا ہے رکھنے کے لئے بڑھتن ہے نہیں تو رسک کے ماحول میں رکھنا ہو رہا ہے تو بھائی لو جی آر اب کیمرہ جسٹیفائی نہیں گھ پا رہا ایکچوال کلر بہت بڑھیا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھائی بھارتے کو سپٹ کے آ رہا ہے اس میں ریجن یہ ہے کہ اس کے اندر چونل کی روٹی بن نہیں پا رہا ہے کیونکہ بہت پتلا ہے ہاں یہ دیکھو اس میں کتنے پیاری پیاری بن دی ہے دیکھو ایک دم گول بڑھیا سی روٹی بن گئی ہے اپنی اب اس طرف سے سیکھیں گے اس کو ہمیں کھ پا رہے ہیں مولا دیکھ یا یہ جن کی رو بھائیو کہاں انہی بے نیا اللہ بھائی اپنا کھانا تو ریڈی ہے ڈیپو اس کو ساپ بھی کر دیتے رکھو پروش دیتے ہیں تو بھائی آجی کچھ اس طریقے سے اپنی پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے یا لو بھائی ریس کرتے ہیں بھائی بڑی آوائی بہت ہی سچی بھائی 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 یہ ہی تو ساروائیگر ہے مہن وزیز وائلگر اور مہن وزیز چاول کارٹ مہن وزیز مہن وزیز بھارتہ بھارتے ہیں بھارتے میں ملا گیا یہ سب سے بڑا تیلے انسان وہ تھا اس کو بنانے میں کہ اس میں ریت نہ چل جائے کیوں پھر کان دونا تھا پکا تو بھائی دوستو بھائی کھانا بینہ اپنا ہو چکا ہے اب وقت ہے بھائی سونے کا کیونکہ رات بھی کافی ہو چکیا اور ٹیم بتا دیتا ہوں آپ کو ہو گیا ہے آپ کا ایک بچ کر کے سکتا ہے بھائی ساپ ڈیڑھ بچ گیا ہے ایک جگہ ایک بار ہو رکھا ہے ایک جگہ ایک سپتہ ایس نیپال مالک ٹائم ہے یہاں لگ ٹائم ہے پندہ منٹ کا انتر ہوتا ہے دیکھو دو دو ٹائم بکھا رہا ہے اب یہ ایک ہی نہیں ہو رہا دیکھو تیرے منٹ اور اوپر سایڈ ایک بچ کر کے اٹھ ایس منٹ دیکھو بھائی اسنا انتر ہے دیکھ رہا ہے ریتی لے ہو گئے بھائی آج ہم ریتی لے ہو گئے ہیں بھائی پاؤں چھوٹے پڑ جا رہے ہیں تینٹ چھوٹا پڑ رہا ہے کہ پاؤں چھوٹے پڑ جا رہے ہیں میری سمجھے ہیں ہی تینٹ چھوٹا ہے ہاں پیٹا بھائی پاؤں باہر نکل آئیں گے ایسا سو جاتے ہیں اور آپ کو ملیں گے کال مہدنگ پہ مہدنگ کے نظاروں کے ساتھ بھائی چا مجھے آئیں گے آپ سوچو بھائی اس جگہ پہ صبح کتنی خوبصرات ہوگی اینا چلو پھر گوڈ نائٹ سوٹ ڈریمز ملتے ہیں آپ کو مرننگ پہ مرننگ ویپس کے ساتھ اوہ 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 دوچ پوڑ ہو جا رہے ہیں دیپو اوہو دیپو برو گوڈ مرننگ گوڈ مرننگ بھائی ساتھ گوڈ مرنن گوڈ پہ جائے سے یہاں کھٹو آرہی ہے چیئے چیئے کھڑا 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 چندہ مجھ آگیا ہے ہمارے لارے ہیں جائے کھڑا 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 سوری یار گیس ہبھی تک میری HD ہو رکھی پتا ہی نہیں تھا یار چھ ویڈیو کی HD ہو رکھی ہے پھور کے میں سوٹ کرنا تھا چلو کوئی نہیں موسیقی 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 درستان کرلو بھائی ہاں جی تو بھائی ابھی اپنی پیکنگ ویکنگ ہو چکی ہے دیکھو سب بھی لوگ ریڈی ہیں یہاں سے جانے کے لئے اور یہ نیڈن کلین کر کے جا رہے ہیں جتنا بھی کورا تھا وہ سب لے جا رہے ہیں گھاٹی والا علاقہ ہے اس لئے بہت زیادہ ہی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ تو ہی کام کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں ہاں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لئے چل پہ نئے تو چنل کو سبسکرائب بھائی کامل تاک کو نئے ویڈیو میں تب تک لئے ٹیک کیا ٹلین بھائی بھائی جہن وندے مہاترہ بھائی 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 لوگ بھائی بھائی موسیقی 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 موسیقی